بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو جیسے چاند رات کی تیاری یہ بتا دیا کرتی ہے کہ آپ کی عید کیسے گزرے گی ایسے ہی الیکشن ڈے یعنی پولنگ ڈے سے پہلے کی جو رات ہے وہ انتہائی اہم ہوا کرتی ہے اور بعض لوگ اسے بھی الیکشن ڈے کی چاند رات کہتے ہیں اور ہماری اہم ترین معلومات کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ پی پی اڈتیس سیال کورٹ کی آج کی جو رات ہے پولنگ سے پہلے کی جو رات ہے اس رات میں اہم ترین شخصیت نے ایک جو ساری صورتحال ہے وہ بدل کر رکھتی ہے اور اہم ترین شخصیت نے رات و رات گیم پلٹ دی ہے سیال کورٹ کا سلطان کون ہوگا اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بڑا ہی اہم اور کڑا کانٹے دار مقابلہ ہے خاص طور پہ آزاد کشمیر الیکشن کے فوراں باد آ رہا ہے اور آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ کی بری طرح سے شکست کے بعد ان کا کانفرنس ختم ہو چکا ہے کانفرنس کی بحالی کے لیے ان کے لیے انتہائی اہم ترین الیکشن ہے اور دوسری جانے پاکستان طریقہ انصاف ایسے موقع کے اوپر جب اس کے اعتماد میں اضافہ ہوئے ہیں آزاد کشمیر کا الیکشن جیت کر اس نشست کے اوپر وہ مسلم لیگ نواز کو شکست دے کر انہیں بالکل ہی زمین سے لگا سکتی ہے اس لیے تمام تر سیاسی پندتوں کی نظریں ہیں اس وقت پی پی اٹیس کے الیکشن کے اوپر اور جناب یہ بات بھی اہم ہے کہ یہی سے صرف دو روز قبل سیالکورٹ سے جو مہاجرین کشمیر کے مہاجرین کے لیے جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے وہاں پر نون لیگ کو دھچکا لگا طریقہ انصاف نے ہرایا اور اس حوالے سے یہ ہلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جب آزاد کشمیر کی کمپین مریم نے شروع کی تھی تو اس وقت اس حلقے کو حمزہ شہباز کے حوالے کیا گیا تھا شہباز شریف کی خواہش پر جو انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ اگر مریم کشمیر دیکھ رہی ہیں تو پھر حمزہ زمنی انتخاب دیکھیں گے اور خاص طور پر پی پی اٹیس کا حلقہ لیکن پھر ضرورت محسوس کی گئی مریم نواز کی اور تیس جولائی کو مریم نے یہاں پر ریلی بھی نکالی تھی لیکن اس حلقے کا ایک اور بھی اہم ترین بیک گرونڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ذرا اس حلقے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا جناب چودری خوش اختر سبحانی نواز لیگ ستاون ہزار چھ سو چھتیس ووٹ انہوں نے لئے تھے جناب اور سعید احمد بھلی پاکستان طریقہ انصاف کے چالیس ہزار پانچ سو پچھتر یعنی ستنہ ہزار کی لیڈ سے جناب انہوں نے یہ مقابلہ جیتا تھا چودری خوش اختر سبحانی نے ستاون ہزار اور چالیس ہزار تاہر محمود ہندلی آزاد امیدوار تھے جو کے بعد میں طریقہ انصاف میں شامل ہوئے اور اب حمایت بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار تھے اس وقت اور بارہ ہزار چار سو پچاسی ووٹ انہوں نے لئے تھے محمد ساگ ٹی ال پی کے سات ہزار چھ سو ستر ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے اب جناب کیا صورتحال ہے کہ کیونکہ یہ نشست خالی ہوئی چودری خوش اختر سبحانی کے انتقال کے بیس یہاں پر زمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو چودری محمد تارک سبحانی نواز لیگ کے امیدوار ہیں اور احسن سلیم بریار طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں اور ملک فہیم مشتاق طریقہ لبیگ پاکستان کے امیدوار ہیں طائر محمود ہندلی کی حمایت بھی حاصل ہے آزاد جو امیدوار تھے طریقہ انصاف میں شامل ہی اور اس کے ساتھ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس حوالے سے آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ اور اہم ترین شخصیت کیا اس کے اندر رول پلے کر رہی ہے لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس حلقے کے اندر ٹوٹل ووٹرز کتنے ہیں پولنگ سٹیشنز کی کیا صورتحال ہے تو جناب یہاں پر ٹوٹل ووٹرز کی جناب جو تعداد ہے وہ دو لاکھ تین تیس ہزار چار سو بائس ہے جو کہ گزشتہ الیکشن میں دو لاکھ آٹھ ہزار تھی یعنی تقریباً پچیس ہزار ووٹوں کا اضافہ ہو گیا جناب یہاں پر تین سال کے عرصے میں مرد ووٹرز ہیں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو اٹھائیس خواتین ووٹرز ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو چورانمے اور اگر پولنگ سٹیشن کے حوالے سے بات کر لی جائے جناب تو یہاں پر ٹوٹل پولنگ سٹیشن ہے ایک سو پینسٹ حساس ترین تیس پولنگ سٹیشن ہے اور حساس پولنگ سٹیشن ہے اڑسٹ اور سیکیورٹی کی تمام تر صورتحال کو دیکھنے کے لیے جناب ہر پولنگ سٹیشن پر پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی تائناتی کی بھی منظوری دی گئی ہے یہ اہم ترین معاملہ ہے اہم ترین ڈیولیپمنٹ ہے کہ اگر فوج نہیں ہے تو بہرحال رینجرز ہوں گے کیونکہ سیل کورٹ میں ماضی کا جو تجربہ ہوا یا دیگر دو زمنی انتخابات کے حوالے سے یا دو در اٹھارہ میں بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے تھے کہ خاص تو کیونکہ دو در اٹھارہ میں تو فوج تائنات تھی تو اس وقت اس طرح سے ممکن نہیں تھا کہ جو ہیں وہ ریزلڈ کے بعد جو ہے انتخابی میٹریل ہے جو جناب جو پولنگ باکس ہیں ووٹنگ باکس جو ہیں جو جن کی گنتی ہوتی ہے اس کے بعد پھر انہیں لے کر انتخابی میٹریل کو تمام طرف فارمز کو لے کر جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچنا اس کو کس طرح سے پہنچایا جائے اس کے لیے اس مرتبہ پولیس کے ساتھ جو ہے رینجرز اہلکار بھی تائنات ہیں جو کہ انتخابی سامان حاصل کرنے سے لے کر یعنی کہ پریزائیڈنگ افسر جب ریٹرننگ افسر سے سامان حاصل کرنے ان کے دفتر جائیں گے جتنے بھی پریزائیڈنگ افسران ہے یعنی ایک سو پینسٹ پولنگ سٹیشن ہے تو دیفنیٹلی ایک سو پینسٹ پریزائیڈنگ افسران ہوں گے وہ وہاں سے سامان وصول کریں گے اور پھر پولیس کے ساتھ رینجرز کی نگرانی میں پولنگ سٹیشن کے اوپر آئیں گے اور اس کے بعد جناب جب پولنگ ختم ہوگی گنتی ہوگی اس دوران بھی تائنات رہیں گے اور اس کے بعد پھر فارم فورٹی فائیو اور دیگر جو ساری چیزیں ہیں وہ لے کر جناب پہنچیں گے اس مرتبہ جو اہم ترین کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں وہ یہ بھی کی گئی ہیں کہ پولنگ کے وقت اور فارم فورٹی فائیو کے یعنی جو پولنگ سٹیشن کے نتائج ہیں اس کی تصویر کھینچتے وقت جو ہے وہ تمام پریزائیڈنگ افسران اپنی جو موبائل لوکیشن ہے وہ آن رکھیں یہ اہم ترین ہدایات جناب دی گئی ہیں اور مردانہ پولنگ بوت دو سو باسٹھ زنانہ پولنگ بوت دو سو پچیس اور کل پولنگ بوت جناب چار سو ستاسی اب آتے ہیں جناب اہم ترین شخصیت اس حلقے کے اندر جو دلچسپی لے رہی ہے وہ ہیں جناب سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزلائی اور خاص طور پر کاف لیگ اور چودری برادران جو کہ روایتی سیاست کے گروہ اور ماہر سمجھے جاتے ہیں اور ان تمام طرح کنڈوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پولنگ ڈے کے اوپر اختیار کیا کرتی ہے اور اس حوالے سے خصوصی میٹنگز بھی ہوئیں سپیکر پنجاب اسمبلی پرویزلائی کی پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کے ساتھ اور پھر ان کی خواہش کے اوپر یہ جو ٹکٹ دیا گیا کیونکہ ایسن سلیم بریار کی جو فیملی ہے کیسر اقبال بریار اور دیگر لوگ ان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہا ہے اور اس کے عددار بھی رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر بیرال الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لیکن پرویزلائی کا خاص اہم ترین اس کے اندر رول رہا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے آپ کے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر بھی یہ لڑیں گے اور آج رات کو جو الیکشن ڈے سے پہلے کی جو رات ہے کچھ اہم ترین رابطے کیے چودری پرویزلائی نے ہلکے کے اندر مسلم لیگ کاف کے عددران سے باکستان طریقہ انصاف کے عددران سے اور دیگر لوگوں سے کیونکہ اس سے پہلے جو یہاں پر جو انتخابی مہم ہے وہ تو چھبیس کی رات بارہ بجے ختم ہو چکی ستائیس کو کوئی کمپیننگ نہیں ہو سکتی تھی اٹھائیس کو پولنگ ہے لیکن بیرال جو ہے وہ بقیدہ طور پر کمپیننگ تو اسے نہیں کہا جاست کر لیکن لوگ آخری لمحے تک جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ مانگتے رہتے ہیں مختلف فریقوں سے تو یہی جناب چودری پرویز علائی کے اہم ترین روابط تھے جنہوں نے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے یہ مقابلہ بڑا کلوز تھا ٹائٹ تھا اور کچھ اس کے اوپر آزاد کشمیر کے الیکشن کے جو نتائج ہیں انہوں نے اثر ڈالا مسلم رکھ نواز اپنا کانفرنس بلکل لوس کر گئی تحریک انصاف کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جس کو سونے پر ساگا کہا جائے کہ پرویز علائی نے جو کہ اہم ترین شخصیت ہیں سیاسی شخصیت ہیں پنجاب کی ان کے جو روابط ہیں کچھ اہم ترین لوگوں سے اور پولنگ ڈے کے حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کی جانی ہے کس طرح سے ووٹرز کو جو ہے وہ پولنگ جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں تک جو ہے وہ پوچھایا جانا ہے کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا ہے کس طرح سے جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ گنتی کی عمل کا حصہ بنیں گے اور کیسے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے ان تمام منفیت کرنوں کا توڑ کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے ہمیشہ سے پنجاب کی سیاست میں گزشتہ چالیس برسوں سے استعمال کیا جاتے ہیں جن پر پاکستان پیپس پارٹی بھی پہلے اعتراض کرتے رہی اور اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بھی آواز اٹھائی جاتی رہی کیونکہ ہلکے کے اندر یہ سیڈ دیفنیٹلی پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز نے جیتی تھی اور اگر وہ یہ نشست جیتے میں برگرار ہو جاتے ہیں تو یہ ایک روٹین کی بات ہے کسی قسم کا کوئی اپسٹ نہیں کہلائے گا یہ لیکن اگر پاکستان طریقہ انصاف جو کہ سترہ ہزار ووٹوں سے ہاری تھی وہ اگر پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا صرف ایک دو دن قبل کے شاید لیڈ بہت جو ہے وہ کم ہو جائے گی مسلم لیگ نواز یہ نشست جیت جائے گی لیکن شاید دو چار ہزار ووٹوں کی لیڈ سے لیکن اب جس طرح سے رات و رات صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور رحمترین شخصیت نے جس طرح سے یہ گیم ڈالی ہے یہ جو سیاسی پندت ہیں شہر کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہو دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے اور اپسٹ کر سکتی ہے جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سیاست ہے پنجاب کے اندر اس کو جو ہے وہ بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے لیکن بہرحال اگر وہ اپسٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے کلوز سے لے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے تو بہرحال یہ بھی ایک اچھی اور بہتر کردگی ہوگی اور مسلم لیگ نواز کے لیے یقیناً لمحہ فکریہ ہوگا اگر ان کی لیڈ کم ہوتی ہے ستنہ ہزار کی کم ہو کر دو چار ہزار لیکن اگر وہ یہ نشست ہار جاتے ہیں مسلم لیگ خاصہ منفی اثر پڑے گا اور پاکستان طریقہ انصاف کا جو کانفیڈنس ہے وہ پہلی کی نسبت اس میں اضافہ ہو جائے گا تو دوستو دیکھتے ہیں اس حوالے سے تمام تر جو اپ ڈیٹس ہوں گی تازہ ترین الکے کے اندر سے وہ تمام تر معلومات آپ تک جو ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے اور آپ جو ہے وہ اپ بیٹ بھی کرتے رہیں گے اس حوالے سے نئی جو ویڈیو ہوگی وہ بھی آپ خدمت میں جلد از جلد پیش کرنے کی کوشش کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ نکمان